بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسولہ الكریم وعلى آلہ وآلہ وآصحابہ اجمائین میرے محترم بھائی و دوست و بزرگو اور ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والے موزے سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اس اللہ صبحانہ وطالعہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے میرے محترم بھائیو دوست و بزرگو یہ ربی الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کائنات میں وجہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینہ میں ولادت کی سعادت بخشی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں ربی الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے تو یہ دنیا کی رونکیں نہ ہوتیں یہ دریاؤں میں روانگی نہ ہوتی یہ ہواں میں تازگی نہ ہوتی اور یہ پرندوں کی چہچہار نہ ہوتی آسمانوں میں روشنی نہ ہوتی سورج اور چاند بے رونک اور بے نور ہوتے اور پہاڑوں پہ سبزہ نہ ہوتا سمندروں میں مچھلیاں نہ ہوتی پھولوں میں رنگ نہ ہوتے اگر آپ نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا آپ آئے تو دنیا میں رونکیں ہوئیں آپ آئے تو دنیا میں رنگ آئے آپ آئے تو دنیا میں خوبصورتی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ مجھے پورے حمل کے دوران حمل کا وزن محسوس نہ ہوا اور میں جہاں جہاں چلتی تھی ایک بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایا کرتا تھا اور میں جہاں سے گزرتی تھی مجھ سے خوشبو آتی تھی اور مجھے مکہ کی عورتیں کہتی تھی کہ تم کون سی خوشبو اور مہنگی خوشبو لگاتی ہو اور فرمایا کہ عرب میں عورتوں کو خوشبو لگانا عیب سمجھا جاتا تھا اور عورتیں کہتی تھی تھی کہ تم کیوں خوشبو لگاتی ہو حالانکہ آپ فرماتی ہیں کہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی تھی کہ حمل کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیٹ میں تھے اپنی ماں کے تو ایسی خوشبو ان سے آتی تھی کہ وہ لوگ مہک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نے کوئی قیمتی خوشبو لگائی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو ایک نور سا چھا گیا اور ایک نور پھیل گیا اور خوشبو سے موتر ہو گیا پورا کمرہ آپ کی دائی بھی بلکل حیران ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بھی بہت حیران ہے کہ یہ کیسا بچہ پیدا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک صاف اور شفاف پیدا ہوئے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے جسم کے ساتھ کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں تھی اور آپ ماں کی پیٹ سے جب پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطنے کے ساتھ بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے آپ کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی حالانکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف باہر کٹی جاتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی اور آپ خطنہ کے ساتھ پیدا ہوئے اور کمرے میں نور اور روشنی اور خوبصورتی اور کشبو پھیل گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور پورا سجدہ کیا کہ اپنے گھٹنے اٹھائے اور دونوں ہتھیلیاں جو انا آپ نے سجدے کی حالت والی بنائیں اور بڑا لمبا سجدہ کیا پھر اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھے اور اپنے الٹے ہاتھ کا زور اپنے گھٹنے پہ دیا اور اپنے سیدھے ہاتھ کو ایسے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی کر کے اٹھایا اور یہ آپ کا موجزہ تھا پھر آپ کی دائی نے آپ کی والدہ کو دیا اور آپ کی والدہ نے آپ کو گود میں لیا جب گود میں لیا وہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے کمرے کی چھت پھٹی اور چھت کے اندر ایک بادل داخل ہوا اور ایک دھند سی چھا گئی کہ مجھے میرا بچہ بھی نظر نہیں آرہا تھا اور بادل میں سے آواز آئی کہ اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب پھرا دو اور پوری کائنات پھرا دو اور اس بچے کو بتا دو اور پوری کائنات کو بتا دو کہ جو اس ان کے پیچھے چلیں گے اس کو منزل ملے گی اور جو ان کے پیچھے چلیں گے ان کی بات کو مانیں گے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے اور پھر آواز آئی کہ اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو شیس علیہ السلام کی معرفت دو نوح علیہ السلام کی شجاعت دو ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو لوت علیہ السلام کی حکمت دو اور صالح علیہ السلام کی فصاحت دو اسحاق علیہ السلام کی رضا دو یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو اور موسیٰ علیہ السلام کا جہ و جلال دو یوشہ علیہ السلام کا جہاد دو دانیال علیہ السلام کی محبت دو علیاس علیہ السلام کا وکار دو اور دعود علیہ السلام کی شیری زبان دو اور عیوب علیہ السلام کا صابر دل دو اور یونس علیہ السلام کی اتحاد دو عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزگی دو اور یایہ علیہ السلام کی پاک دامنی دو اور تمام نبیوں نبی علیہ السلام جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کو جو عطا کیا گیا سب کا سب اس بچے کو عطا کر دو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کو ماں کی گود سے ہی سب کچھ وہ عطا کر دیا جو تمام انبیاء کو دیا اور تمام چیزیں دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی قسمیں قرآن میں کھائیں اور ان کی گواہیں دی ان کو دلاسے دیئے ان سے لاد کیا ان کی ذلفوں کی قسمیں کھائیں اور ان سے وعدے کیے ان سے محبت کی اور ان کی تعریفیں کی ان کی نادخانی کی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کا کوئی بھی مقام اور مرتبہ نہیں پہچان سکتا صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہمارے پیارے نبی کا مرتبہ اور مقام پہچان سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین و جمیل بنایا کہ کوئی آنکھ اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی کہ آپ کا حسن کو برداشت کر سکیں اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کا سارا حسن چھپایا اور یوسف علیہ السلام کا سارا حسن اللہ تعالی نے ظاہر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کو اتنا خوبصورت بنایا کہ آپ جیسا حسین آج تک کائنات میں پیدا نہیں ہوا آپ کے بال مبارک سیاہ کالے تھے آپ کا سر مبارک بلکل خوبصورت اور گول تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا مبارک چوڑا تھا اور بالکل کلیوں کی طرح ہنستا اور کھلتا آپ کا چہرہ مبارک تھا آپ کے گال بہت پیارے تھے کہ نہ زیادہ لٹکے ہوئے تھے اور نہ زیادہ موٹے تھے آپ کی ناک بہت خوبصورت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بہت خوبصورت تھے کہ جب آپ مسکراتے تھے تو موتیوں کی طرح وہ دانت نظر آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ تھا کہ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کی چمک دیواروں پر پڑتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھمیں بہت خوبصورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک بہت گھنی اور ہلکی ہلکی گنگریالی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑیے میں اور سر میں چودہ بال سفید تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہت پیاری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھمیں دراز تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر سرخ دھاریں تھی اور آنکھوں کی سیاہ جگہ بلکل بہت زیادہ سیاہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ بہت خوبصورت تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ دونوں برابر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو فرمایا کہ خوشک پتوں پر بھی اگر پاؤں رکھا جاتا تو آپ کے چلنے کی آواز نہیں آتی تھی آپ بہت آجی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ چلتے تھے اور آپ کا سایہ نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے اس گلی سے بعد میں آنے والا بندہ پہچان جاتا تھا کہ اس گلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں کہ آپ کے گزر جانے کے بعد بھی کافی دیر تک اس گلی میں خوشبو رہتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ میں بدبو نہیں تھی اور خوشبو تھی آپ کے پسینہ سے غلاب بنتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پخانہ اور پشاب میں بھی بدبو نہیں تھی اس میں بھی خوشبو تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے آپ کیا موجزہ تھا کہ کوئی بڑے سے بڑے قد والا بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو وہ چھوٹے قد کا نظر آتا اور آپ اس سے انچا نظر آتے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے اور خوبصورت قد کے تھے اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس دن کائنات میں بیٹے ہی عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ فارس اور روم کے بط گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے دنیا میں تو دنیا کو جینے کا ڈھنگ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بہچان کرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں کے لئے بہت نمونہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کفار کے لئے بھی نمونہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی ایسی پاکیزہ اور زندگی گزاری کے کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں کو پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور میری غلامی کرو دنیا میں بھی فلاح پا جاؤ گے اور آخرت میں بھی فلاح پا جاؤ گے تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو یہ اتنی پاک ہستی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں جو آئے اور اس مہینہ میں آئے اور اب ہمیں یہ درس ہے اور یہ ہمیں نصیحت ہے کہ ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ان کی سنتوں پہ عمل کریں اور پانچ وقت کی نماز کو ادا کریں اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اللہ تعالیٰ کی غلامی کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تاکہ ہماری زندگی میں اللہ اور رسول کی زندگی کی تعلیمات آئیں اور آخرت میں بھی ہماری آخرت اچھی ہو جائے اور یہ ہمیں تعلیمات ہیں کہ ہم اس ربیوول کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو کائنات کو فائدہ ہوا ہے وہ ہم اپنا فائدہ اٹھائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پہ لائے ہوئے دین پہ زندگی گزاریں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے سرفراز فرمائیں اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بنائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک زندگی جو وہ لائے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ